اللہ رسول کریم امم آباد میرے بھائی اور دوستوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں سے ہر واقعوں کو غور کر کے اس پر پریکٹیکلی عمل کرنا چاہیے تجربہ نہیں کرنی چاہیے تجربہ نہیں تجربہ ہو چکے سائنس نے ثابت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنن سائنس ثابت کر دیتی ہے یہی حرف آخر ہے یہی قول فیسر ہے تو ہم کیوں منوان تسلیم کیوں نہ کریں میرے دیدو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حمل کریں تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اور ہم خصوصی طور پر ہمار جو دشمن کے ساتھ مخالف کے ساتھ یا دوسرے گروپ دوسری پارٹی دوسرے سلسلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہماری مخالفت و اختلاف شروع ہو جاتے ہیں انہوں گانیاں دیتے ہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہی ازمار رہا ہو ہمیں اور ہم نبی کی سنت کے دھوے داریں حضور کے فرما برداریں ہمارے لئے زیب نہیں دیتا ہم گالیہ دیں ہم پرداشت نہ کریں ہم لڑ جائیں ہم تکلیف پہنچائیں لوگوں کو ہم الزام لگائیں چونکہ پر نبی کی سنت کیا تھی اختلاف کرنے والے کو پرداشت کرتے تھے گالی دینے والے کو دعا کرتے تھے لڑنے والوں کے ساتھ اچھا سلو کر لیتے برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑیہ سنت بھی ہے جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو اچھینے اس کو جو ظلم کرے اسے معاف کر میرے تو زیاد بن سونا یہودی تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ہوئی تھی کہ نبی ایسا ایسا ہوتا ہے ساری صفات دیکھ لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیدیا کی تھی کہ اس کے ساتھ اگر گستاخی کرو پر تمیزی کرو تو ان کا حلم اور پڑھتا ہے سبر اور پڑھتی ہے برداش اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کو نیازمائی تھا ساری باکی نشانے دیکھتی کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانے فٹ آتی ہیں نبوات کے اب اس کو عزمانے کے لیے آگیا زیاد بن سونا کرزلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اسی زیاد بن سونا سے تو کرزلیہ کی ڈیٹ سے پہلے آگیا اور آتی ہی تھوڑا سا گستاخی کی عجیب انداز تھا تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے تھے حضرت فاروق عزم رضی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیڑی آنگ سے دیکھا تو سرکار عزم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہد فرمائے فاروق اب جاؤ اب اس کو جو کرز ہے وہ بھی دو اور اضافہ بھی دو اضافہ بھی دے جب حضرت فاروق عزم رضی اللہ علیہ وسلم ان کو تشریف لے گئے ان کو ساتھ لے کر عزم صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ دیا پہلے قرد پر اضافہ دیا تو عزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضافہ کیوں تو اس نے کہا یہ جو میں نے آپ کو ٹیڑی آنکھ دیکھی ہے نا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے تھے حضرت فاروق عزم رضی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آگر کہ ان کو ٹک کابوٹیز کی ایک کرو میرے نبی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے میرے نبی کی شان میں بیدنی کرتا ہے تو حضرت فاروق عزم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گیا کہ میں نے تو گستاخی کی میں نے بیدنی کی نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ دے رہے ہیں مزید اوپر دے رہے ہیں گھرز کے علاوہ تو میں پھر مجھے کلمہ مجھے لے چلو مجھے کلمہ پڑھا تو تو میرے عزیزو یہ اصل بات کیا تھی یہ چیک کر رہا تھا کہ نبوت کی ساری صفات دیکھ لی تھی صرف اس چیز کو چیک کرنا تھا میرے عزیزو آئیے تیہ کر لیجئے کہ یہ حسنا ہمارا مخالف چاہے وہ ہندو ہو یہودی ہو بودمت ہو کافر ہو گئے مسلم ہو کہ یہ حسنا ہمیں بھی عدم آ رہا ہو چیک کر رہا ہو کہ یہ پکے ہیں نبی کے پیروکار ہیں سرکار ہیں دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے بفادار ہیں حضور کی ہر سی فقت میں انہوں نے عمل کیا ہوئے یا یہ عارضی ہیں کچھے گھڑے ہیں یا یہ توتے کی طرح رٹے ہوئے مسلمان کلمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں بناتے آئیے ہم حضور کی سنت پر عمل کر کے دیکھیں اللہ دنیا بھی جنت بنا دے گا